انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا ہم تو ویٹ کرتے رہے یہ دوسری دفعہ پچھلے جمعیرات کو بھی یہ ہوا تھا کہ ہم عدالت سے آرڈر لے کے گئے تھے اس دفعہ تو سیکیورٹی کا کوئی بہانہ نہیں بنایا تھا وہ تو ملنے ہی نہیں دیا لیکن پھر ان کو سمجھ آگی کہ اب عدالت ان کو کوئی اٹیمٹ آف کورٹ کرے گی تو اس کے بعد سے پورا ڈراما رچائے گیا ہے سیکیورٹی کا آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے چار پانچ لمبے لمبے آدمی تھے فٹ والے برکل اور ان کو افغان بنا کے دلن کی طرح بچوں کی طرح نکالا گیا گھر سے ان کے سر پہ وہ ماسک کوئی ڈالے ہوئے تھے پیپر بیک ٹائپ تاکہ نظر نہ آئے کہ وہ کون ہے اور کہا کہ جی یہ دیشتگرز پہنچے ہیں افغانستان سے ان کے پاس اڈیالا کے میپس بھی ہیں اور ہتھیار بھی ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ کل جب ہمارا جو جلسہ ہمارا گوائے پشاور میں سارے پاکستان میں پروٹیسٹ سوئی ہیں رگنگ کے خلاف اور ہمارا بندی نے تو اگر غلطی سے پی ٹی آئی کی ٹوبی بھی پہنی ہو یا کسی نے جھنڈا ہاتھ پکڑا تو ان کو مار مار کے جیلوں میں لے گئے ہیں تو یہ کس قسم کی سیکیورٹی اندظامات ہیں کہ دشمن تو گھر میں گھو سکتا ہے لیکن اپنا بندہ اس کو آپ مار مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہی نہیں چلتا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنا زور دکھا رہے ہیں جو نئے پاوم فورٹی سیون والے لوگ ہیں جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنا زور دکھا رہے ہیں اس میں جو شاندانہ صاحبہ حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن وغیرہ حکومت پنجاب کا یہ ہے کہنا ہے کہ وہاں پہ کس کیورٹی کے مسائل ہیں وفاق نے تو کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ نہیں گھائیا آپ کی حکومت پنجاب میں ہی مجھے بھی ایف ای ایک نوٹس آیا ہے کہ آپ اداروں کی توہین کر رہی ہیں اور آپ نے لاہور آنے پتہ نہیں کس ادارے کی توہین کی ہے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں ادارہ کی میں ادارہ کہنے لگے تو نہایتی معذرت کے ساتھ ملک پھر نہیں بچھے آپ نے تو نوٹس اسے والے سے نا وہ جو غالباً ماریم بی بی کی کوئی موبینا آڈیو کا آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے غالباً شاید وہ نوٹس یہ ایک خاص اجنڈا کے ساتھ ہے یہ ویسے نہیں آئے یہ جو میں نے کافی دفعے استعمال کیا میں نے انجوائی کیا میں نے انگل صاحب نے اس دن کی اٹھیکر گورنٹ کو انڈرٹیکر گورنٹ بولا انڈرٹیکر بھی جب آئے تھے ان کی انٹرویوز میں سنتی تھی میرے پاس انٹرنیٹ یہ اتنا نہیں ہوتا تھا ان دنوں میں لیکن ان کی باتیں میں سنتی تھی اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے قائدی آزم کی تردید کرتے تھے قائدی آزم کی سوچ کی تردید کرتے تھے تو آپ خود سوچ لیں کہ جب وہ لوگ آئے ہیں حکومت میں جو قائدی آزم کو کچھ نہیں سمجھتے تو وہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہوں اچھا اس میں آپ نے ذکر کیا کیر ٹیکرز کا محسن نکوی صاحب آگئے ہیں وفاق میں اور اسد کیسر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ محسن نکوی کو اگر آپ لگاتے ہیں یا لے کے آتے ہیں وفاق میں تو وہ کلیر انڈیکیشن ہوگی کہ آپ کوئی صلاح نہیں چاہتے آپ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو بھئی اس میں محسن نکوی صاحب کا تو قصور نہیں ہے وہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے کوئی بھی وزیر داخلہ ہوگا تو اس نے تو کرنا ہے اگر حکومت کہے گی تو کیا ذاتی کوئی ایشو ہے آپ لوگوں کو محسن نکوی صاحب سے میں تو نکوی صاحب کو نہیں جانتی لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے اسیمبلی میں ساڑھے تین سال چیف چیف کے تھاک جاتے تھے کہ آپ لوگ ایڈوائزز اور ایسے پی ایم کیوں رکھتے ہیں آپ کے پاس اتنے سارے الیکٹڈ لوگ ہیں ہمیں تو یہ سیلیکٹڈ بولتے تھے اور ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو ان ریجیکٹڈ لوگوں سے یہ جو چہرے بھر گئے ہیں اسیمبلی میں ان ریجیکٹڈ میں جن کو کوئی انٹیرین منسٹر نہیں مل سکتا تھا ایک ایسے پی ایم کو آپ نے لگا دیا جو بندہ نہ ایم اے نا وہ سینیٹر ہے تو what are they trying to prove ہمیں ان سے کوئی زیادی مسئلہ نہیں دوسری بات آپ نے صلاح کی بات کی یہ میری یاد رکھے گا اتھر صاحب آپ نے دنیا بھی مدھر زیادہ دیکھے زندگی بھی بہت دیکھے آپ جورنلسٹ ہیں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ایک انگریزی کی مسئلہیں بھی کہتے ہیں but I'll say it in English there is no honor among thieves PTI is pro Pakistan یہ یاد رکھے گا باقی یہ سارے بکھیے میں ہیں یہ اب ایک دوسرے کا آنے والے وقت میں سر توڑیں گے positions تو بانٹ نہیں مٹھائی کی طرح کہ تم یہ لے لو تم یہ لے لو but rejected لوگ جو پاکستان نے reject کیا ہے وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے وہ تین مہینے بھی نہیں چلا پائیں گے چھے مہینے بھی نہیں چلا پائیں گے ان کی اتنے اندرونی اختلافات ہوں گے یہ سب آئے ہیں اپنی پرانی چوریاں تو ساری انہوں نے دبا دی ناب کی تھو اب یہ نئی جو چوریاں اپنے جارے ہیں ملکی تو ان کے لیے یہ ایک دوسرے کہ یہ مشتہ گربان ہوں گے یہ صرف وقت کی بات ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا یہ narrative ہے یہ بیانیاں ہیں یہ stance ہیں کہ یہ سارے ایسے ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ بنیادی طور پر سیاسی قوتوں کو پاکستان میں کمزور کرتا ہے اگر آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ عید بھی آ رہی ہے رانہ مبشر صاحب کے شروع پہ کہ آپ کو قرآن میں حکم ہے چلے سیاست کو چھوڑ دیں اپنے دین پر سٹریٹ چلے جاتے ہیں بھی رمضان کا مہینہ ہمیں حکم ہے کہ آپ زکاة دے لیکن پھر میں زکاة ایسے دوں کہ میں جا کے پاکستانی کے عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالوں اور پھر میں اسے زکاة دوں تو کیا وہ زکاة اللہ قبول کرے گا دنیا کے سامنے تو اپنے خانہ پوری کر دی کیا وہ آپ کی زکاة بنتی ہے یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ آپ چوروں کو ڈاکو کو قاتلوں کو اسمبلی میں بھر دیتے ہیں پاکستان ہمارا پچیس کروڑ عوام ہے ٹوہنڈ اٹھفٹی ملین اس میں صاحب کوئی نہیں ملتا ان چوروں کے ہم ہر پاکستانی کے ساتھ بیٹھنے کو تجار ہیں جن کو یہ بدبودار لوگ کہتے ہیں جن کی زد سے ان لوگوں نے صحتار پنجاب میں ختم کر دیا تھا غریب لوگ ہم تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں بہت ایک قاتل اور چور کے ساتھ کون بیٹھے گا چلیں ہم قاتل اور چور کے ساتھ بھی بیٹھ کے پہلے کیا وہ جھوٹ نہیں اپنے جھوٹ کا ازالہ نہیں کرے گا وہ بولے گا نہیں کہ میں نے آپ کو ووٹ چورایا وہ ہمارا ووٹ واپس دے گا نہیں وہ منڈیٹ عوام کا جو چوری کیا وہ واپس دے گا نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سر پہ شاندھانہ یہ جو آپ لوگوں کے مخالفین کے حوالے سے جو بیانیاں آپ کی جماعت کا بھی ایک ریسنٹ ہسٹری میں آپ کی قیادت کے اوپر بھی مقدمات وغیرہ ہوئے تو اس میں لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگوں کے بیانیے میں شدت آتی جا رہی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا نقصان ہوگا خائبر پختونخواہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی خان صاحب نے ایک ایسی شخصیت کو نامزد کیا کہ جو آپ کی جماعت اور عوام میں تو ہو سکتا ہے بہت پاپلر ہوں لیکن سیاسی مخالفین کو ان کے اوپر اعتراضات ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے ریجڈ ہو رہے ہیں دیکھیں وہ ہمارے سیاسی خیال مخالفین نہیں ہیں یہ چور اور ڈاکو یہ فارم فورٹی سیول والے یہ پاکستان کے مخالفین ہیں عمران خان کے مخالفین یہ نہیں ہیں میرے مخالفین یہ نہیں ہیں دیکھیں جب ان لوگوں نے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدنا شروع کیا ووڈ اف نو کانفیڈنس سے پہلے پچیس ہمارے ایم پی اے خریدے تقریبا پچیس ایم اے خریدے سینیٹرز کو خریدا بہت کچھ کیا ان لوگوں نے ہمارے پاس اس وقت وفاق کا بھی پورا بجٹ تھا ہمارے پاس دو سوبو کا بھی بجٹ تھا اور اے جے کے اور جی بی کا بھی تھا آپ کا کیا خالے ہم چھانگا ہوئے مانگا چھانگا مانگا نہیں کھیل سکتے تھے بی بی شہید کی طرح کہ اپنی لوگوں کو واپس خرید کے لئے آتے لیکن یہ بات پر کہاں جا کے رکھتی پاکستان اس وقت ناقابل برداشت ہو چکا ہے آپ کا جو متوسط طبقہ ہے اور آپ کو جو غریب طبقہ ہے صرف وہ جو فائف پسینٹرز ہیں جو پاکستان کے سارے ریسورسز کھا رہے ہیں وہ پاکستان کو ہڑپ کر جائیں گے ان میں سے یہ لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ دیکھ لی جگہ اور کسی کا نہیں ڈاپٹر نساٹ چیما نون لے کے ایم این اے رہ چکے بہت ہی نفیس انسان تھے پنجاب گارپنٹ میں بھی رہ چکے ایم پی اے بھی رہ چکے انہوں نے کھلی واضح سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ مجھے آفر ہوئی کہ ہارنے کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے این اے کے سیٹ آپ کو دے دی جائے گی اسی طرح جماعت اسلامی نے کتنے ایم این اے کتنے ایم پی ایز نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں باقاعدہ بولا گیا کہ یہ سیٹ ہاری بھی لے لو اور ہم نے منا کر دیا یہ وہ اصلی لوگ ہیں پاکستانی پولٹیشنز چاہے نون کیوں چاہے بیگل کیوں چاہے جماعت اسلامی کیوں کہ وہ حق کی راست پر کھڑے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے لیکن چوروں کے ساتھ اور یہ جو موروسی کرپ ڈینسٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی کیا بات کرے گا آپ مجھے بتائیں نا اچھا اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بات کریں گے جو ان میں بہتر لوگ ہیں اب جے یو آئی ایف کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا سیاسی رابطہ بھی ہوا اور ایک تاثر یہ ہے کہ اگر جے یو آئی ایف بھی آپ کے ساتھ سٹریٹس پہ آ جاتی ہے تو آپ کے اگر کوئی آپ تحریک چلاتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے تقویت ملے گی تو کوئی ایسی پوسیبلٹی ہے کہ یہ ان انتخابات کے حوالے سے جو مولانا کا آلموس تقریباً اسی قسم کا ان کا نیریٹیو ہے جو آپ لوگ کا نیریٹیو ہے تو کوئی ہو سکتا ہے ایسا اتجاجی اتحاد دیکھیں فضل ریمان صاحب کا جو اس وقت نیریٹیو وہ پی ٹی آئی سے میلو دور ہے ان کا صرف ایک اتجاج کا پوائنٹ او فیو ہے اور وہ یہ صرف یہ ہے کہ جو وعدیں ان سے کیے کہتے ہیں وہ پوری نیکی ان کو نظر اداز کر دیا گیا ان کی پارٹی کو بھی اور ان کی اپنے کارکن بھی میں آپ کو اپنے حلقے سے بتا سکتے ہوں میرا کے پی کا علاقہ ہے ہم صاف بات کرتے ہیں ہم جلیبی کی طرح گول گول بات نہیں کرتے میرے علاقے میں مجھے ایف کا سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے مجھے نون کا پڑا ہے مجھے پیپل اور نون تو ہے 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 ہی نہیں کے پی میں اے ای ای پی ہے اور ایف ہے بیٹی آئی کے علاوہ سب سے زیادہ ووٹ ان کا مجھے پڑا ہے کیونکہ وہ لوگ نراست تھے ان سے انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا بدلہ ہم ووٹ کی طرح لیتے ہیں ہم قتل وطل یا کوئی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے لیکن issue یہ ہے ہم جو Grand Alliance کرنے جا رہے ہیں جس کی ہم باتشیت کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ Principle پر کھرے ہیں بہت GDA کے ساتھ ہو سکتی ہے Principle پر کھڑے ہیں JYF کے ساتھ کیونکہ وہ PDM کی لیڈرشپ میں تھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی Grand Alliance ہو پائے گا ہاں کہ اگر ہم نکلتے ہیں جلسوں کے لیے پاکستان میں Long March کرتے ہیں اگر وہ جوائن کریں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا لیکن ہماری طرف سے ہم we are very clear کہ اس وقت جو پاکستان میں ایک extension prices ہے جو پاکستان کے اکثر لوگ ٹوٹنے کی باتیں کرے کل میں نے CNN پہ دو انٹریوز دیکھے وہ میں ابھی ٹوٹر پہ لگاؤں گی ایک پرانا تھا بارکوبامہ کے زمانے کا اور ایک نیا ہے کہ پاکستان کو چار پانچ ٹکڑوں میں توڑنے کا پروگرام زور شور سے چل رہا ہے تو اس اسنا میں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا پاکستان کی صالمیت کو بچانے کے لیے ہم پچھلی دفعہ جب گئے ریالہ جب اجازت ملی تھی تو خان صاحب نے ایک ہی بات کیونے میں پندرہ منٹ کا لیکچر دیا جس طرح ان کی آدت تھی ایک پرائم منسٹر الحمدللہ اسی طرح کیا لیکچر دوبانہ ملا اور کیا ٹوٹر پاکستان اور سپریشن اف پاکستان اور وہ بہترین کہ ہم پاکستان کا ایک انچ زمین کسی کو نہیں دینے ہمارا ملک تو جی ان کے ساتھ تو آپ کانون ہی نہیں پاکستان لگا سکتے شرم آنی چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن اس چیز کے اوپر سب کا کانسینسز ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کو نقصان نہ ہو کسی کی صحافت کی وجہ سے یا سیاست کی وجہ سے یا وقالت کی وجہ سے آخر میں شاندانہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت موروسیت کی اکثر بات کرتی اور لیٹلی کوئی اور نہیں تنقید کر رہا آپ کا اپنا ورکر سوشل میڈیا کے اوپر خیبر پختونخواہ کی کابینہ کے حوالے سے کافی اپسیٹ لگ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی آپ ان کو کنونس نہیں کر سکے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کیا وجہ ہے دیکھیں اس وقت ہمارے پاس وفاق میں تو کابینہ ہے نہیں تو موروسیت کی بات تو تب ہوتی کہ اگر وفاق میں بھی ہمارا منسٹر ہوتا اور ہمارا صوبے نہیں ہوتا ٹھیک ہے that makes sense اور ان کی criticism وہاں تک ٹھیک بھی ہے لیکن ہمارا تو بھی government ہی نہیں سینٹر میں تو موروسیت پہ اگر وہ بات کر رہے ہیں وہ actually ticket holders پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک فیمیل دو ٹکٹ کیوں دیئے گئے یعنی اسد کیسر صاحب ام اے ہیں ان کے بھائی ایم پی اے ہیں اسی طرح عمر یوب صاحب ایم اے ہیں ان کے cousins ایم پی اے ہیں اسی طرح ان کے relative تعمور بھائی بھی ہیں اسی طرح شاہ محمود صاحب کے دو بچوں کو سیکھ ملیے نہیں وہ تنبیر کر رہے ہیں کہ جو کسی کے بھائی کو کابینہ میں ڈال دیا کسی کے بتیجے کو کابینہ میں ڈال دیا یہ اس کے اوپر تنقید جو ہو رہی ہے ایکچلی وہ جو مجھے پتا تھا کہ تعمور صاحب کو اپیرنٹلی خان صاحب نے کہا تھا تعمور جھگڑا کہ وہ فانس منس بنیں گے بلکل ایس ایڈوائزر لیکن پھر وہ نہیں بن پائے تو وہ سارا سٹروم بہت سے سٹارٹ ہوا کہ اگر ہمارا ایک ہارا ہوا ایم پی اے نہیں بن سکتا ایڈوائزر تو جو پی ٹی آئی سے نہیں ہے مشال ہو گئی وہ ابھی آئی ہیں پی ٹی آئی میں پانچ شیئے مہینے ہوئے اس طرح شیرافزل صاحب کو سال ہو گیا وہ آئے ہیں مطلب خان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں دوہزار تیرہ سے لیکن فارمل جوئنن شیرافزل صاحب نے اسی سال دوہزار بائیس تیس میں کہی جب ہم سب کی کیسز پر ہمارے لیے وہ لڑ رہے تھے لیکن ہر بات میں میرٹ ہے اور کبھی بھی محورسیت پر ہمارا کامپرمائز دیو سکتا نہ ہمارا نیرٹیو بدل سکتا ہے جتنا مجھے پتا ہے ایت اس پوئنٹ یہ خان صاحب نے ساری اپوائنٹس کروائی ہیں اگر خان صاحب نے کروائی ہیں میں اس سے ڈسگری تو کر سکتی ہوں لیکن کرٹیسائز کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہر حق ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں یہ پارٹی سٹرونگ اس لیے ہے کہ ہم کسی بھی خاندان کو اپنا بوس نہیں ماندے اور اگر اصل محورسیت ہوتی تو یا خان صاحب کی بہن کوئی پوزیشن ہولڈر ہوتی یا ان کے نیفیوز ہیں ماشاءاللہ بہت سارے یہ اپنے بچے ہیں لوگوں کی کمی تو نہیں ہے خان صاحب کی فیملی میں لیکن کیونکہ پارٹی کا لیڈر یہاں پہ وہ گند بھی نہیں آیا کہ جی میں پرائی مینیسٹر میرا بیٹر پرائی مینیسٹر میری بیٹی چیف مینیسٹر یہ گند ہی ہماری پارٹی میں الحمدللہ اور نہ ہلی امین صاحب کا رشتہ دار ہے توڑا ہر چیز کو ایک پرسپیکٹیو میں لینا پڑے گا تنکید ضرور کیجئے لیکن تنکید براہ تنکید کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا